دیکھیں ہمارے پاس یونٹ آئے ہیں جی دو ریپیرنگ کے لیے او جنرل کے ڈی سی نورٹر ایک نیچنرل ہے جو کہ ون ٹن کے ہیں اور نیچے والے میں کچھ اور مسئلہ ہے وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن پہلے ہم یلو یونٹ ریپیر کر رہے ہیں تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ یونٹ جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کا جو کمپریسر ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پروپرلی لیکن اس کا جو یہ فین موٹر ہے یہ اچھے سے سٹارٹ نہیں ہوتا ہے کبھی سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی یہ سٹارٹ ہو کے بھی بند ہو جاتا ہے اور کبھی بالکل سٹارٹ نہیں ہوتا ہے تو چلیں ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یونٹ کو اس کو دکھاتے کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے اس میں ابھی کہ لیکن کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہ دیکھیں میں نے اس کو سٹارٹ کیا تو یہ اس نے آؤڈوٹر کو بھی سٹارٹ کر دیا اور دیکھیں اس کا جو سویں گھ deficit ہے وہ کھل چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دیکھیں green کلر آپریشن لائٹ جو وہ جل رہی ہے اور یہ کام کر رہا ہے اس وقت اس کا جو آؤڈور سٹارٹ ہو جائے گا لیکن اس کا کمپریسر تو سٹارٹ ہوگا دے دیکھیں جی یہ دیکھیں دیکھیں اس کا کمپریسر سٹارٹ ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا اور اس کا فین بھی سٹارٹ ہو گیا جی یہ دیکھیں جی ابھی اچانک سے فین سٹارٹ ہوا اور ایک دم سے بند ہو گیا تو یہ پرابلم جو ہے آ رہی اس میں تو چلیں اس کو فکس کرتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے جو اس کی سٹکر ڈائیگرام ہے یا سمیٹک ہے اس کو سمجھیں گے جس سے ہمیں زیادہ سانی ہو جائے گی پی سی بی کو رپیر کرنے کے لیے تو دیکھیں میں نے جو اس کا اسمیٹک ہے اس کو میں نے ڈراؤ کر دیا ہوا ہے تو اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں جو کنیکٹر ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک سے دیکھے ساتھ تک وائرز ہوتی ہیں لیکن جو ویلڈ وائرز ہوتی ہیں وہ پانچ ہوتی ہیں دیکھیں وان فور فائف سکس سیون جبکہ ٹو اور تھری جو ہے وائر اس میں موجود نہیں ہوتی ہے اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جو ریڈ وائر ہے یہاں پہ ڈی سی ڈی سی تین سو بیس وولٹ آئیں گے تو یہ جو فین ہے وہ کام کرے گا پروپرلی ادروائز کوئی نہ کوئی مسئلہ کرے گا بلکہ چلے گئے نہیں کام ہی نہیں کرے گا اس کے بعد جو ہے بلیک وائر ہے بلیک وائر پہ دیکھیں یہ ڈیریکٹلی یہاں پہ گراؤنڈ کیا جاتا ہے اس کو اور یہاں پہ اگر یہ گراؤنڈ بھی اگر کسی وجہ سے میسنگ ہو جاتا ہے تو پھر بھی جو ہے وہ کام نہیں کرے گی موٹر اس کے بعد اگری وائر جو ہے وائٹ وائر ہے فائیو نمبر وائر ہے اور یہاں پہ ہمیں فیفٹین وولٹ آنے چاہیے ڈی سی فیفٹین وولٹ تو یہاں پہ اگر ڈی سی وولٹ آنگے موجود ہوں گے تو پھر ہی یہ موٹر کام کرے گی ادروائز یہ موٹر کام نہیں کرے گی اس کے علاوہ اس کے اندر دیکھیں ایک کپیسٹر لگایا گیا ہے سی آٹھ سو ایک جو کہ سپائک سپائر کو کنٹرول کرنے کے لئے لگایا گیا ہے اگر کوئی یہ کپیسٹر بھی اگر خراب ہو جاتا ہے کسی وجہ سے شورٹ سرکٹ ہو جاتا ہے تو یہ پھر فیفٹین وولٹ یہاں پہ پراپر نہیں نہیں آئیں گے تو پھر یہ موٹر جو ہے وہ کام نہیں کرے گی اس کے بعد جو اگلی جو وائر ہے وہ ہے جی یلو وائر تو یہ لگتی ہے جی سکس نمبر پہ اور سکس نمبر پہ دیکھیں یہ وائر جو ہے اس کی جی اپریٹنگ والٹیجز جہاں سے آتے ہیں جس کے ذریعے سے اس موٹر کو جو ہے وہ اپریٹ کیا جاتا ہے اس کی سپیڈ کو کنٹرول کیا جاتا ہے تو دیکھیں یہاں پہ کافی چیزیں لگی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ریزسٹنس لگی ہوئی ہے آر آٹھ سو جو کہ بائیس کے کی ہے اور آر آٹھ سو ایک جو کہ ستائیس کے کی ہے تو مختلف موڈلز میں مختلف ہوتی ہے اور بعض میں ڈیوڈز بغیرہ کا اضافہ کر کے سیفٹی کے لیے لگائے جاتے ہیں لیکن اس موڈل میں جو ہے وہ بہت کم چیزیں لگائی گئی ہیں کیونکہ چھوٹا موڈل ہے اس لیے اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں اگر یہ کپیسٹر ہے فور پنٹ سیون میکرو فیرٹ فیفٹی وولٹ کا یہ اگر خراب ہو جائے تو پھر بھی کام جو ہے وہ یہاں پہ خراب ہوگا کیونکہ جب اپریٹنگ والٹیجز آئیں گے تو یہاں پہ یہ شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے یہ اچھے سے کام نہیں کریں گی اسی طرح سے یہاں پہ دیکھیں دو ٹرانزیسٹرز کا استعمال کیا گیا ہے لیکن یہ نارمل ٹرانزیسٹرز نہیں ہیں بلکہ یہ ایک سپیشل ٹرانزیسٹرز ہیں جن کے اندر بلٹ ان ریزیسٹنس لگی ہوتی ہیں اگر آپ یہاں پہ نارمل ٹرانزیسٹر لگا دیں گے تو یہ اچھے سے کام نہیں کرے گا بلکہ جو اس کا موٹر ہے اس کو بھی خراب کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ مایکرو کنٹرولر کیو بھی خراب کر سکتا ہے کیونکہ یہاں سے پلس جو ہیں وہ آتی ہیں اور یہاں سے پھر پلس آتی ہے تو یہ موٹر جو ہے وہ اپنی سپیڈ کم اور تیز کرتی ہے تو یہ دیکھیں مایکرو کنٹرولر کے کم نمبر ٹو سے یہ اپریسٹن ہوتا ہے اور دونوں آج دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کہ ایک ترانزیسٹر جو ہے وہ پینپ لگا ہوتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ campaigns traffεται سے گراؤ نگپ میٹر کی طرف سے اور کلیکٹر جو ہے اس کو اس کی بیس کو دیا گیا ہے پین پی کے تو یوں یہ فنکشن کام کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے اگلی پن ہے جی براون پن براون کلر کی وائر ہوتی ہے تو یہ وائر جو ہے دیکھیں یہاں پہ جو موٹر سے فیڈبیک جنریٹ ہوتی ہے وہ فیڈبیک جو ہے وہ یہاں سے فین کی ان ہوتی ہے کہاں پہ جی مایکرو کنٹرولر کی سیونٹین نمبر پن کو تو یوں یہ فنکشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ ان کے وولٹیجیز چیک کریں گے پروپرلی تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کس جگہ پہ کیا پوزیشن ہے تو ابھی اس کو الیکٹرک دے دیتے ہم اور یہ دیکھیں جب الیکٹرک دی تو یہ سوچنگ ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے اس کے تمام وولٹیجیز کو چیک کر لیں گے تو جب ہم اس پہ لگاتے ہیں اور گراؤنٹ پہ لگائیں گے تو دیکھیں ہماری گروننگ پین ہے تو یہاں پہ دیکھیں سی ہنڈر سکسٹین وولٹ آ رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے بعد ہم لگائیں گے سینٹر والی میں تو یہاں بھی ہمیں فیفٹین وولٹ ملے چاہیے تو دیکھتے ہیں یہاں پہ فیفٹین وولٹ سوری یہاں پہ گراؤنڈ آئے گا تو گراؤنڈ ہم ادھر کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ ففٹین وولٹ یہاں پہ موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ کیا کریں گے اس کے نمبر آباد ہم چیک کر لیں گے لاسٹ والے میں بلکل یہاں پہ آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی پین کو چیک کر لیں گے تو یہ دیکھیں کنٹرول پین ہے اور کنٹرول پین پر دیکھیں ہمیں کسی قسم کے کوئی نہیں مل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹرانزیسٹر جو ہیں وہ این پی این اور پی این پی کو چیک کر لیں گے اگر ضرور پڑی تو اس کو چینج کر دیں گے اس کے علاوہ جو اس کے ریزسٹرنسی بائیس کے کی اور ٹونٹی سیون کے کی وہ بھی چیک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ کپیسٹر نمبر جو ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ کپیسٹر نمبر یہ ہلا تو یہ کپیسٹر اس کو بھی چینج کر دیں گے اب یہاں پہ ہم پہلے آپ کو ہم دکھائیں گے کہ یہ پی سی بھی ٹھیک ہو چکا ہے اور ہم نے اس میں کیا کیا آگے چل کے آپ ویڈیو میں دیکھ سکیں گے تو دیکھیں یہ جو فین ہوتا ہے ابھی میں پہلے یونٹ سٹارٹ کر لیتا ہوں تو یہ فین جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے کہ پہلے پانچ سیکنڈ پہلے فین چلتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ کمپریسٹر سٹارٹ ہوتا ہے لیکن آپ نے پہلے دیکھا ہوگا کہ کمپریسٹر پہلے سٹارٹ ہوا تھا اور فین نے بعد میں جھٹکا لے کے بند ہو گیا تھا لیکن آپ یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہو چکے اور دیکھیں پہلے فین سٹارٹ ہوا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ دیکھیں جی اب یہ دیکھیں کمپریسٹر تھوڑا ہل رہا ہے آواز تو شاید اتنی نہیں آ رہی ہوگی لیکن کمپریسٹر نے بھی سٹارٹ لے لیا اور فین دیکھنے پروپرلی چلتا جا رہا ہے اور یوں اب یہ ٹھیک ہو چکے اب یہاں پہ ہم نے اس میں چینج کیا کیا ہے جی اور کس طرح سے کیا ہے وہ تو میں آپ کو دکھا دیا کہ ہم نے اس میں ٹیسٹ کیا تو جو اس کے کنٹرول والٹ جیس تھے اس میں مسئلہ تھا تو ایسا ہی ہوا کہ اس کا جو یہ کمپریسٹر ہے دیکھیں یہ میں نے چینج کیا ہے اس میں اور یہ دیکھیں یہاں پہ لگا ہوا تھا جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس وقت تھوڑا سا میں زوم کر لیتا ہوں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں فور پوائنٹ سیون میکرو فیرٹ اور سکٹی تھی وولڈ کا لگا ہوا ہے جبکہ یہاں پہ 50 وولڈ کا لگا ہوا تھا اوریجنلی اس کے علاوہ ہم نے یہاں پہ جی ریزیسٹنس نمبر جو آر ایٹھ ہنڈر تھی اس کو چینج کیا ہے تو جو کہ تھی جو ٹوانٹی ٹو کلو اوم کی لیکن چونکہ دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آرٹھ ایٹھ ہنڈر اور کپیسٹر ایٹھ ہنڈر تھی لیکن کپیسٹر یہاں پہ موجود نہیں تھا تو جہاں مرضی لگا دے اس کو تو میں نے دیکھے کپیسٹر جگہ پہ لگا دیا تو اس وقت یہ سسٹم بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ جو کپیسٹر میں نے آپ کو دکھایا وہ چینج کیا